انفو گھر کے معزز ناظرین کو محمد کاشف کی جانب سے اسلام علیکم دنیا کے امیر ترین افراد کی اگجہ فہرست اور ہر شخص پر الہدہ الہدہ بنائی گئے ویڈیو آپ اسی چینل پر دیکھ چکے ہوں گے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹھویں امیر ترین شخص مکیش امبانی پر مکمل تبصرہ کریں گے ریل کے چیئرمین اور اے آئی پیل کے مالک مکیش امبانی نے اتنی ساری کامیابیاں کیسے سمیٹیں اور اس مقام پر پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا اور اس طویل سفر میں کیا مشکلات کا سامنا ہوا سو آج کی یہ زبردست ویڈیو بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے تو آخر تک ویڈیو کے ساتھ رہیے گا مزید ہمارے چینل کو سبسکراب کریں تاکہ ایسی معلومات بھری ویڈیو آپ ہر روز دیکھ سکیں مکیش امبانی ایک ہندوستانی تاجر ہے اور ہندوستان میں مقیم ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ سلیش ریل کے چیئرمین اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے اور ان کی مجموعی مالیت ایک سو بلین ڈالر سے زیادہ ہے امبانی انڈین پریمیر لیگ کی ٹیم ممبئی انڈینز کے بھی مالک ہے وہ اپنے انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں کئی خیراتی ابدامات میں شامل رہا ہے مکیش امبانی مرہوم دھیرو بھائی امبانی کے بڑے بیٹے ہیں جنہوں نے ایک ہزار نو سو چھیاسٹھ میں ریلائنس انڈسٹریز کی بنیاد رکھی انہوں نے ایک ہزار نو سو اکاسی میں خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور کمپنی کی ترقی اور توسیح میں قلیدی کردار ادا کیا ان کی قیادت میں ریل ہندوستان میں عوامی سطح پر تجارت کی جانے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک بن گئی ہے اور اس نے مختلف شبوں جیسے کے پیٹرو کیمیکل، ٹیکسٹائل، ریٹیل اور ٹیلی کمیونیکیشن میں تنوہ پیدا کیا ہے امبانی ریلائنس فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو صحت، تعلیم، دہی تبدیلی اور شہری بحالی جیسے شبوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے وہ کئی ہائی پروفائل کاروباری سودوں اور اسٹریٹیجک پارٹنرشپس میں بھی شامل رہا ہے انہیں ہندوستان کے سب سے طاقتور اور باسر لوگوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور وہ اپنی کاروباری ذہانت اور اسٹریٹیجک سوچ کے لیے پہچانے جاتے ہیں امبانی کی شادی نیتہ امبانی سے ہوئی ہے اور اس جوڑے کے تین بچے ہیں خالیہ برسوں میں مکیش امبانی ریلائنس انڈسٹریز کی زیلی کمپنی ریلائنس جیو کے ذریعے ڈیجیٹل اور ٹیلی کام سیکٹر پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں میں اپنے کم لاغت والے ڈیٹا پلانس اور مفت وائس کالز کے ساتھ ہندوستانی ٹیلی کام مارکٹ میں خلل ڈالا ہے جس کے نتیجے میں سنت کو مضبوط کیا گیا ہے نتیجے کے طور پر سبسکرابرز اور ریونیو مارکٹ شیئر کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بن گئی ہے وہ ایک ہی کامرس پلٹ فارم کھول کر ریٹیل سیکٹر میں بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کا مقصد گاہکوں کو مقامی کرانا اسٹورز سے منسلک کر کے انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے خریداری کا تجربہ فراہم کرنا ہے کا مقصد خردہ سنت کو ڈیجیٹائز کرنا اور اسے چھوٹے تاجروں اور سارفین کے لیے مزید قابل رسائی بنانا ہے امبانی کا ویجن ہندوستان کو ڈیجیٹل معیشت میں عالمی رہنما بنانا ہے اور وہ ٹیکنالوجی میں اہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں جیسے کہ ملک کے لیے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر بنانے کے لیے پانچ جی نیٹورکس اور انٹرنیٹ آف چیزوں کی صلاحیتیں تیار کرنا مکیش امبانی اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں کئی خیراتی ابدامات میں شامل رہے ہیں انہیں کاروباری دنیا میں ان کی شراکت کے لیے بھی تسلیم کیا گیا ہے مکیش امبانی اپنی انسان دوست کوششوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور وہ ہندوستان میں کئی خیراتی ابدامات میں شامل رہے ہیں انہیں کاروباری دنیا میں ان کی شراکت کے لیے بھی پہچانا گیا ہے اور انہیں متعدد اوارڈز اور اعزازات ملے ہیں جن میں فوربس میکزین کے ذریعہ دنیا کے طاقتور ترین افراد میں سے ایک کے طور پر درج کیا جانا بھی شامل اپنے کاروبار اور انسان دوستی کی کوششوں کے علاوہ مکیش امبانی اپنے قائدانہ انداز اور انتظامی حکمت عملیوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں انہیں ایک بصیرت والا سمجھا جاتا ہے اور مارکٹ کے بارے میں ان کا ایک طویل مدتی نظریہ ہے جس نے انہیں ہندوستان میں تیزی سے بدلتے ہوئے کاروباری منظرنامے کو کامیابی کے ساتھ نیویگیٹ کرنے میں مدد فراہم کی ہے وہ ایک ہینڈ آن لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے جو کمپنی کے روزمرہ کے کاموں میں قریب سے شامل ہے اور مارکٹ اور سنت کے رجحانات کی اچھی سمجھ رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے امبانی جدت ترازی اور ٹکنالوجی پر اپنی توجہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور وہ وکر سے آگے رہنے کے لیے تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کر رہی ہے وہ پائیداری پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے اور اس نے دو ہزار پیتیس تک ریلائنس انڈسٹریز کے لیے خالص صفر کمپنی بننے کے لیے ماتویکانکشی اہداف مقرر کیے وہ ہنر کی نشو نما اور برقرار رکھنے پر اپنی توجہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور ریلائنس انڈسٹریز اپنے مضبوط ملازمین کی ثقافت اور تربیتی پروگراموں کے لیے جانا جاتا ہے مجموعی طور پر مکیش امبانی کو ہندوستان کے سب سے زیادہ باثر اور کامیاب کاروباری رہنماوں میں سے ایک سمدھا جاتا ہے اور ہندوستانی معیشت اور معاشرے میں ان کی شراکت کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے وہ ہندوستانی کاروباری دنیا میں ایک فعال اور باثر شخصیت کے طور پر بدستور موجود ہیں اور ہندوستان کے مستقبل کے لیے ان کے ویجن سے آنے والے برسوں تک مک کی تشکیل کی امید ہے اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ہوئی ختم کیسی لگی آج کی انفومٹیو ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں ساتھ ہی انفو گھر کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی زبردست ویڈیوز آپ ہر روز دیکھ سکیں اپنے دوست محمد کاشف کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ